وہ گیارہ سال کے تھے جب ان کے پتا کا دہان تھو گیا اور ان کے سوتیلے بھائی نے بھی ان سے آنکھیں پھیر لی پریشان پھرے نوکری کی تلاش میں شہروں شہروں گھومے ڈلی کو کئی بار لٹتے ہوئے دیکھا ان پر پاگلپن کے دورے بھی پڑے مگر ان کی شائری نے انہیں عمر کر دیا ڈلی مٹ کر پھر بن گئی بڑے بڑے راجاؤں مہراجاؤں کے قصے اتحاس کی دھول میں کھو کر رہ گئے مگر ان کی شائری کی شہرت آج بھی اسی طرح برقرار ہے ہم بات کر رہے ہیں اردو کے مشہور شائر میر تقی میر کی سن سترہ سو تئیس میں آج کے اتر پردیش کے آگرہ میں جن میں میر کے پتا کا نام میر متقی تھا انہوں نے دو شادیاں کی تھی میر کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن انہیں بالکل پسند نہیں کر دے تھے میر کے پتا خود ایک صوفی تھے اور میر کا بچپن بھی تصوف کی گلیوں میں اپنے آپ کو کھو کر خدا کو پا لینے کی تلاش کرنے والے صوفیوں کے بیچ میں ہی گزرا ان کے ایک استاد تھے میر امال اللہ ان کا نام تھا انہوں نے میر کی پرورش کی اور ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ عشق ہی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری جذبہ ہے میر پر اس بات کا اثر اتنا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی عشق کے ساتھ اپنے اس رشتے کو نبھایا وہ خود کہتے ہیں عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو سارے عالم میں بھر گیا ہے عشق جب وہ دس برس کے تھے تو امال اللہ اس دنیا سے گزر گئے اور میر ان کی سکھائے ہوئی باتوں کو اپنے ذہن میں سما کر زندگی میں آگے بڑھے گیارہ سال کے عمر میں جب پتا کا سایا بھی سر سے اٹھ گیا اور آرثک پریشانیوں نے گھیرا تو میر نوکری اور پیسوں کی تلاش میں دلی آ گئے یہاں کسی طرح نواب سمسامت دولہ تک پہنچے اور ان کے یہاں نوکری کرنے لگے کچھ سمائے بعد یعنی سن سترہ سو اڑتیس میں دلی پر نادر شاہ دررانی نے حملہ کیا اور اس حملے میں سمسامت دولہ کی موت ہو گئی میر کی نوکری چلی گئی اور انہیں واپس آگرہ آنا پڑا مگر کچھ سمائے بعد وہ دوبارہ اپنے مامو سراج الدین علی خان آرزو کے یہاں مہمان بن کر دلی گئے اور وہاں رہے آرزو نے نہ صرف ان کو اپنے گھر رکھا بلکہ فارسی زبان بھی سکھائی سراج الدین علی خان آرزو اپنے زمانے کے مشہور شاعر اور فارسی کے بہت بڑے ودوان تھے انہوں نے فارسی میں دو ڈکشنریز سراج اللغت اور چراغی ہدایت نام سے لکھی تھی کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر کا بعد میں کسی بات پر اپنے انہی مامو سے جھگڑا ہو گیا تھا یہاں ان پر دیوانگی کے دورے بھی پڑے جس کی وجہ بہت سے اردو کے انویشکوں اور آلوچکوں نے یہ بھی بتائی کہ میر کو سراج کی لڑکی یعنی اپنی ماموزاد بہن سے محبت ہو گئی تھی یہ قصہ سچ ہو یا نہ ہو مگر اس کی شہرت بہت ہوئی اور اردو کے مشہور شاعر احمد فراز نے تو یہ شیر بھی لکھا کہ آشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو باولے ہو جاؤ گے مہتاب مت دیکھا کرو اصل میں میر تقی میر نے اپنی ایک مسنوی خواب و خیال میں اپنی دیوانگی کے زمانے کے بارے میں یہ بات لکھی تھی کہ انہیں چاند میں ان دنوں اپنے محبوب کی صورت دکھائی دیتی تھی کئی جگہاں پر یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ میر کو اس زمانے میں زنجیروں سے باندھ کر ایک تہخانے میں رکھا جاتا تھا کہتے ہیں کہ اس دیوانگی کا علاج میر کے پتا کی ایک ششیہ نے کروایا اور اس طرح میر پوری طرح سوست ہو سکے اس کے بعد میر تقی میر رعایت خان نام کے ایک نواب کے یہاں نوکری کرنے لگے رعایت خان کے بعد نواب بہادر اور نواب بہادر کے یہاں سے نوکری کے جانے پر انہیں مہاں نرائن دیوان کے یہاں نوکری مل گئی دراصل وہ زمانہ ایسا تھا کہ پڑھے لکھے اور خاندانی لوگوں کی بڑی عزت تھی میر جیسے لوگ اپنے زمانے میں ہمیشہ کم رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے مزاج میں غصہ اور نقچڑاپن بہت تھا مگر اس کے باوجود شاعری اور علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کی جاتی تھی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے مہا نرائن دیوان کے یہاں سے بھی میر کی نوکری چلی گئی تو وہ اپنے ایک دوست جگل کشور کی مدد سے راجہ ناغر مل کے یہاں پہنچے وہاں نوکری نہیں مل سکی تو کسی کے مشورے سے راجہ کے بیٹے کے پاس گئے راجہ کے بیٹے نے نہ صرف میر کی آؤ بھگت کی بلکہ ان کی پینشن بھی اپنی طرف سے تیع کر دی اور اس طرح انہیں ہر مہینے کچھ پیسے ملنے لگے جس سے وہ اپنی گزر بسر کر سکے راجہ ناغر مل کے بیٹے سورج مل کے ساتھ میر ایک لمبے زمانے تک رہے اسی زمانے میں ہوا یوں کہ دلی میں لوٹ مار تو مچھی ہی تھی ایسے میں ایک دن میر صاحب کا مکان بھی لوٹ لیا گیا ان کے پاس جو بھی سامان تھا سب چوری ہوا گھر میں ڈاکہ پڑا اب میر صاحب سورج مل کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے متھرا چلے گئے دردر کی خاک چھانتے ہوئے اردو کے اس مہان شاعر کا جب واپس دلی آنا ہوا تو ہر طرف ویرانی اداسی پریشانی کا دور نظر آیا اب یہ وہ دلی نہیں تھی جہاں میر جیسے شاعروں کی محفلیں جمتی تھی جہاں شاعروں کی بڑے قدر ہوتی تھی جب یہ حال دیکھا تو میر واپس اپنے وطن اپنی بیوی بچوں سمیت آگرہ لوٹ گئے اور کچھ سمیت تک وہی رہے ایک طرف وہ دلی جس کے بارے میں میر کا کہنا تھا دلی کے نہ تھے کوچے اور آکے مسور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی یعنی دلی کے رہنے والے ایسے خوبصورت لوگ تھے جیسے کسی پینٹر کی پینٹنگ ہوتی ہے ان کے چہروں پر تازگی ہوا کرتی ہے دلوں میں خوشی اور آنکھوں میں نور اور کہاں انہیں دلی سے بار بار جدہ ہوتے وقت یہ بھی لکھنا پڑا اے سباگر شہر کے لوگوں میں ہو تیرا گزر کہیو ہم سہران وردوں کا تمامی حال زار خاک دہلی سے جدہ ہم کو کیا یک بار گی کہتے ہیں کہ خدا کو ہی شاید ہم سے کوئی دشمنی تھی جس کے کارن ہمیں یوں دلی چھوڑنا پڑا میر تقی میر کو دلی چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہا تب بھی جب ان کی شائری کی شہرت انہیں لکھناو کے مشہور نواب آصف الدولہ کے ہاں لے گئی میر نے اپنی شائری میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کاش وہ دلی میں پریشان حالی کی زندگی میں مر جاتے مگر لکھناو نہ آتے خرابہ دہلی کا دہچند بہتر لکھناو سے تھا وہی میں کاش مل جاتا سرا سیما نہ آتا یہاں آصف الدولہ لکھناو کے ایک ایسے نواب تھے جنہیں خود بھی شائری کا بہت شوق تھا ساتھی ساتھ وہ نئی نئی عمارتیں بنانے کو بہت پسند کرتے تھے ان کا ایک شیر ہے جہاں تک جہاں میں جگہ پائیے عمارت بناتے چلے جائیے میر تقی میر کو انہوں نے اس لئے بلایا تھا تاکہ اپنا کلام ان کو دکھا سکیں اور ان کی شاگردی میں اپنی شائری کو اور بہتر بنا سکیں مگر میر تو میر تھے وہ اکثر دربار میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی ہو جاتے تھے جہاں نواب کے سامنے کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہ پڑتی ہو وہاں اکثر میر صاحب خود نواب کی ہی کسی بات پر بھڑک کر کئی کئی دنوں تک دربار میں جانا بھی چھوڑ دیتے تھے میر تقی میر اپنی اس تنک مزاجی کے لئے بھی بہت مشہور ہوئے کہتے ہیں کہ دلی سے لکھنوں آتے سمیں انہوں نے اپنے ایک ہمسفر سے صرف اس لئے بات نہیں کی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے دراصل پرانے لوگ اپنی بھاشا کا بہت خیال رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اگر کم پڑھے لکھے لوگوں سے بات چیت کی جائے تو ان کی خراب بھاشا کا اثر ہماری زبان پر بھی پڑے گا چاہیں ہر وقت ساتھ میں آسمان پر رہتا ہو مگر ان کی شاعری اور علم کی وجہ سے نواب کے دربار میں ان کی عزت کبھی کم نہیں ہوئی بلکہ نواب ان کو نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ شکار اور سفر کے دوسرے موقعوں پر بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے ہمیشہ خواہش مند رہتے تھے وہ اپنی آخری عمر تک لکھنوں میں ہی رہے اور یہیں سن اٹھارہ سو دس میں ان کا دیہان تھوا میر کبھی لوٹ کر چاہتے ہوئے بھی دلی نہیں جا سکے دلی نادر شاہ کے حملے سے اگلی ایک صدی تک اُبھر نہیں سکی وہ اس زمانے کے بادشاہ محمد شاہ رنگیلے سے کئی کروڑ اوپے اور کوہ نور جیسا ہیرہ لے کر ہندوستان سے چلا گیا تھا اس کے آنے پر جہاں گلیاں خون میں ڈوب گئی تھی لاشیں سڑکوں پر پڑی سڑ رہی تھی تو اس کے جانے پر لوگ پائی پائی کو ترز گئے بھوک کا راہ چاروں طرف ہو گیا اکال کی استثیت پیدا ہو گئی سرکاری خزانہ خالی ہو چکا تھا لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے دوسروں کو مارنے کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے ایسے میں صرف میر ہی نہیں بلکہ اس زمانے کے دوسرے مشہور اردو شاعر مرزا محمد رفی صودا شیخ غلام حمدانی مصفی قائم چاندپوری اور کئی دوسرے لوگ دلی چھوڑ کر اور ملک کے دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے مگر آخری دم تک دلی سے میر کی محبت رتی بھر بھی کم نہیں ہوئی بلکہ ان کے لکھے ہوئے الفاظ میں آج بھی ان کے درد کی گونچ صاف محسوس کی جا سکتی ہے کیا بودھو باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخی بھی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے میر تقی میر دبلے پتلے آدمی تھے قد عام لوگوں جیسا تھا اور رنگ گہ ہوا گھنی گول داڑی چہرے پر بڑی اچھی معلوم ہوتی تھی آواز میں نرمی تھی رک رک کر بات کرتے ہمیشہ گمبیر نظر آتے اور انہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ ہر سمیں کسی نہ کسی طرح کے سوچ وچار میں گم ہے اُس زمانے کے شریف لوگوں کی طرح کھڑکی دار پگڑی بانتے تھے پچاس گس کے گھیر کا کرتا پہنتے چوڑی دار پاجامہ نوکدار چوتے کمر میں رومال ہاتھ میں جریب یعنی ایک طرح کی زنجیل جو عام طور پر اُس زمانے میں لوگ ہتھیار کے طور پر ساتھ رکھتے تھے اور کمر میں بندھی ہوتی تلوار اُس زمانے میں اُن کی آن بان اور شان کا اندازہ ان کے اسی ہلیے سے پتا چلتا ہے جو کئی اتحاس کاروں نے لکھا ہے میر صاحب اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں مانتے تھے شاعری میں بھی ان کی یہی عدا تھی وہ خود کے لکھے کو ہمیشہ سروتتم اور زمانے کے لیے ایک مثال مانتے رہے اسی لیے تو کبھی کہتے ہیں سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا کہیں لکھتے ہیں ہم آپ ہی کو اپنا مقصود جانتے ہیں اپنے سوائے کس کو موجود جانتے ہیں اجزو نیاز اپنا اپنی طرف ہے سارا اس مشتخاق کو ہم مسجود جانتے ہیں یہ بھی انہی کا فرمایا ہے مجسہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاق کے پردے سے انسان نکلتے ہیں اپنی شاعری کے بارے میں بھی ان کا جو یقین اور بھروسہ تھا اور جسے انہوں نے آج سے قریب دو صدیوں پہلے اپنے شیروں میں لکھا تھا وہ آج بھی لفظ بلفظ سچ معلوم ہوتا ہے پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں میر تقی میر کی شاعری اپنے انداز کی سب سے انوکھی اور سچی شاعری ہے ان کی شاعری میں یا خاص طور پر ان کی غزلوں میں جو سوز ہے جو دکھ اور جو دل جلاپن ہے وہ آج بھی ہمارے سینوں میں غم کی تپش کا احساس پیدا کرنے کے لئے کافی ہے اسی لئے تو میر کہتے ہیں میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا کیا کروں شرحہ خستہ جانی کی میں نے مرمر کے زندگانی کی نامرادی کی رسم میر سے ہے تو اور یہ اس جوان سے نکلا میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا دراصل میر کی زندگی غموں اور دکھوں کی ایک چلتی پھرتی داستہ ہے انہوں نے اپنے اوپر بیٹے ہوئے درد کو شاعری میں ڈھال کر اسے دنیا کے لئے کیسے دکھ کا آئینہ بنا دیا ہے جس میں ہر ٹوٹے ہوئے دل کو اپنی ناکامی ہر بجھے ہوئے دل کو اپنی اداسی اور ہر بکھرے ہوئے دل کو اپنی ویرانی صاف دکھائی دیتی ہے میر نے اپنی شاعری پر ان دکھوں کے اثر کی وجہ سے ہی کہا تھا مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا میر کی شاعری میں اداسی کی اس دھند نے ان کے پورے دیوان کو ڈھک لیا مگر اس میں زندگی آوارگی اور ہسی خوشی کی دھوب بھی جگہ جگہ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے میر اپنے کلام کے اس رنگ میں زیادہ مشہور نہیں ہوئے مگر انہوں نے ایسے شیر بھی کہے ہیں جس سے ان کے خوش مزاج اور زندہ دل ہونے کے ثبوت ملتے ہیں یہ کچھ اشار دیکھئے سباب روح زاہد اللامہ لے گیا ایک مخبچہ اتار کے امامہ لے گیا یہاں میر مذہب کے ایسے ٹھیکے داروں کا مزاق اڑاتے نظر آ رہے ہیں جن کو مذہب کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا جتنا کسی عام لڑکے کو خبر ہوتی ہے اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں اب کے ماہ رمضان دیکھا تھا پیمانے میں بارے سب روزے تو گزرے مجھے مائے خانے میں یعنی میں نے رمضان کا چاند شراب کے پیالے میں دیکھا تھا اس لئے سارے روزے اس بار میں خانے میں بیٹھ گئے اردو میں سرو کے بڑے پیڑ کو اس کے لمبے قد کی وجہ سے سروے آزاد کہا جاتا ہے یعنی ایسا پیڑ جو آندھیوں کی پہنچ تک سے دور ہے اس پیڑ کی شکل بالکل دل کی طرح ہوتی ہے جب میر جیسے شاعر کی آنکھ اس درخت کو دیکھتی ہے تو سوال پیدا کرتی ہے کہ دل کی شکل کا یہ پیڑ آزاد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ دل تو ہمیشہ کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہی رہتا ہے وہ کہتے ہیں بہت نادان ہیں جو سرو کو آزاد کہتے ہیں سراپا دل کی صورت جس کی ہو وہ کیا ہو بارستہ میر کو پڑھنے پر پتا چلتا ہے کہ ریختہ یعنی اردو شاعری کے لیے انہوں نے جس بھاشا کا استعمال کیا وہ آج کی اردو اور ہندی کا ایسا میل تھا جسے اصل معنی میں ہندوستانی کہا جا سکتا ہے ان کے یہاں نہ کوئی خالص اردو پائے جاتی ہے اور نہ خالص ہندی بلکہ ان دونوں بھاشاؤں کی ملی جلی سندرتہ کا وہ سوروب دکھائی دیتا ہے جو بعد میں کسی بھی شاعر کے حصے میں اتنی اچھی طرح نہیں سما سکا دل کی تہکی کہیں نہیں جاتی نازک ہے اسرار بہت اکشر تو ہیں عشق کے دو ہی لیکن ہے بستار بہت راج سے شہرت اس بستی میں میر کے اٹھ جانے کی ہے جنگل میں جو جلد بسا جا شاید تھا بیمار بہت میر تقی میر کو اردو شاعری کے قریب قریب ہر بڑے شاعر نے خدا سخن یعنی شاعری کا خدا مانا ہے کبھی مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے استاد اور اردو کے مشہور شاعر زوق دہلوی کہتے ہیں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر سا انداز نصیب زوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا تو کبھی غالب کہتے ہیں ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا کبھی داغ دہلوی جیسے مشہور شاعر کی قلم سے یہ آواز آتی ہے کہ میر کا رنگ برتنا نہیں آسائے داغ اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا تو کبھی جانی علیہ کاغذ پر اس طرح میر کی تعریف کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں کہ شاعر تو دو ہیں میر تقی اور میر جان باقی جو ہیں وہ شام و سہر خیریت سے ہیں شاید ہی اردو کا کوئی ایسا شاعر یا لیکھا کھو جس کے دل میں میر تقی میر کے کلام کی عزت یا اس کے لیے بے انتہا محبت نہ ہو میر تقی میر کی شاعری کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو زندگی کے تجربوں کی ضرورت محسوس ہوگی یوں سمجھ لیجئے کہ اردو کے دو بڑے شاعروں میں غالب اگر دماغ کے شاعر ہیں تو میر دل کے غالب کے یہاں فلسفہ زیادہ ہے انہیں سمجھنے کے لیے آپ کے دماغ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جبکہ میر کے یہاں زندگی کا بہاؤ ہے وہاں احساس کی روانی ہے درد ہے روزانہ کی زندگی کے غم ہیں اور دل کی وارداتیں ہیں میر یہ سب کچھ اتنا قریب سے دیکھتے ہیں کہ ان کے شعر آج بھی ہماری زندگی میں بہت گہرے اترے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جیسے یہ اشار دیکھئے راہے دورے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ عشق ابتداء میں ہی کیا گھبرانا جبکہ اس میں تو ہر قدم پر ایک نیا امتحان ہوتا ہے لے ساز بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی سکار گہے شیشہ گری کا دنیا میں جینا ہے تو ہر کام کو بہت سوچ سمجھ کر کرنے اور قدم بہت دیکھ بھال کر اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جینا اتنا ہی نازک کام ہے جیسے شیشہ بنانے کے کارخانے میں ساس لینا چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر مو نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ میر کا ماننا ہے کہ آدمی کے پاس اگر سچ کو دیکھنے کی نظر ہو تو اسے کسی آئینے کی ضرورت نہیں وہ خود کو ہر حال میں سچا اور صحیح رکھ سکتا ہے اور اسے اپنی اصلی صورت دیواروں میں بھی صاف دکھائی دے سکتی ہے میر کے یہاں موت کا رومانی رنگ بھی بہت نمائی ہے وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ آواگمن کے ہندوستانی فلسفے کو بڑی خوبصورتی سے ظاہر کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر یعنی موت تو بس اس سمائے کی طرح ہے جس میں کوئی مسافر آرام کے لیے تھوڑی دیر کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے کیونکہ کچھ دیر بعد اسے پھر اپنے سفر پر روانہ ہونا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے ایک جگہ موت کے خیال کو اس طرح بھی استعمال کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہے اور اس لئے غرور سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے ان کے یہ دو شیر اس حوالے سے بہت مشہور ہیں یعنی کل کسی کھوپڑی پر چلتے چلتے میرا پاؤں پڑ گیا جس کا صرف دھانچہ بچ گیا تھا اور وہ بھی ایسا جو ہر جگہ سے ٹوٹ اور بکھر رہا تھا تو اس میں سے آواز آئی کہ اے بے خبر راستہ دیکھ کر چل تجھے بھی ایک دن ایسے ہی ایک دھانچے میں بدل جانا ہے اس لئے آج کی زندگی پر گھمند مت کر خیزر اور مسیحہ اسلامی پورانک کتھاؤں کے دو ایسے کردار ہیں جو اپنے پیدا ہونے سے لے کر اب تک جیویت ہیں ان کی ہزاروں سال کی اتنی لمبی اکتا دینے والی زندگی پر میر کہتے ہیں لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا کب خیزر اور مسیحہ نے مرنے کا مزہ جانا یعنی خیزر اور مسیحہ کو یہ بات نہیں معلوم کہ مرنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہے اسی طرح کا ایک شیر داغ دہلوی کے دیوان میں ملتا ہے مزے جو موت کے عاشق بیان کبھو کرتے مسیح و خیزر بھی مرنے کی آرزو کرتے میر نے اپنے جیون کال میں جو کتابیں لکھی اس میں ان کے اردو شائری کے چھ دیوان فارسی کا ایک اور ذکر میر نام کی ان کی جیونی شامل ہے انہوں نے نکاتو شورا کے نام سے شائروں کا تذکرہ بھی لکھا جس میں اپنے زمانے کے شائروں کے بارے میں اپنی رائے اور ان کے شیر دلچ کیے گئے ہیں اس تذکرے میں میر نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ریختہ کیا ہے اور کس طرح کی شائری کو ریختہ کہا جانا چاہیے موسیقی